موسیقی بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حضر ہیں وارس ایپ ٹیکس میسیجز سے ذریعی جو سوالات ہیں آگے خدمت پیش کرتے ہیں سلام علیکم اگر کوئی شخص سردی کی بنا پر پوری سردی کسی بھی حال میں واجب غسل نہ کر پائے تو وہ نماز کس طرح سے عدا کرے دیکھیں اس کے لیے یہ تو ہے کہ تیمم کرے اگر اس کے لیے نقصان ہے بیماری کا خطرہ ہے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے لیکن یہ تیہ کرے پہلے وہ مشخص ہو جائے کہ اس کے پانی کے لیے استعمال نقصان دے ہے تو تیمم کر کے سردی لگنے کی وجہ سے سردی لگنے یا تھندگ یا تکلیف ہوگی یہ نہیں بلکہ واقعی یہ تصور کرتا ہو یہ اپنے نزدی تیہ کرے کہ پانی کا استعمال اس کے لیے مزر ہے نقصان دے ہے بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے واقعی طور سے اگر یہ تیہ ہے تو تیمم کر کے اسے نماز پڑھنا ہے چاہے غسل کے بدلے ہو یا غضو کے بدلے ہو بہت بہت شکریہ میرا سوال یہ ہے کہ ابراہیم اشتر حضرت عباس علیہ السلام کے دوست تھے تو کربلا میں کیوں نہیں تشیف لائے بتایا کہ یہ لوگ وہ تھے جو کربلا سے دور تھے اور ان کے ساتھ جیسے جناب مختار کے لیے تو وہ زندان میں تھے قید خانے میں تھے کوفے میں نہیں پہنچ سکے اسی طریقے سے مالک اشتر بھی ان کے ساتھ بھی اس طرح کے حالات تھے جن کی بنا پر نہیں پہنچ سکے ابراہیم ابن مالک اشتر سلام علیکم علیکم سلام رحمت و آپ پر آئیم پر بینگلورو آئین سوڈنٹ سر آہیٹ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پیلے بد میں تھے اور اب اس سے توبہ کرنا چاہتے ہیں جہنم ہے یقیناً یہ کہہ رہے ہیں کہ پیلے بد کے لیے لیکن اب جنت جانا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے صدق دل سے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اور توبہ اس طرح سے کہ کبھی دوبارہ اب اس عمل کی طرف پلٹ کر کے نہیں رکھ کریں گے اس نیت کے ساتھ اور اس ارادِ عظم کے ساتھ توبہ کرے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اس طریقے سے اپنے گناہوں سے بخشش السلام علیکم السلام کیا شہر یہ کہہ سکتا ہے اپنی بیوی سے کہ اپنے سوتے لڑکے کا کام کرو ورنہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر یہاں سے نکل جائے نہیں کہہ سکتا ہرگز نہیں کہہ سکتا ہے السلام علیکم السلام ہمارا نام پاتمہ ہے پلیز آغا ہم کو یہ بتائیے کہ مجھ کو جوب نہیں مل رہا ہے ہم کیا کریں مجھے بہت ضرورت ہے جوب دیکھیں اس کے لیے بھی میں نے بارہا کہا ہے کہ زیارتِ آشورہ پڑھیں اور ایک عمل ابھی میں نے کسی سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ بہت اس کے اثرات ہیں کہ پانچ وقت کی نماز جو ہے اسے اول وقت پیادہ کریں بہت اس کے برکات ہیں بہت در شکریہ سلام علیکم جاہد بھائی مولانا صاحب علیکم السلام میرے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عیدِ غدیر کی نماز ہوتی ہے جیسے عیدین کی نماز ہوتی ہے دیکھیں عامال میں عید غدیر کی نماز تو ہے جماعت سے نہیں ہے مگر عیدین کی نماز میں اور غدیر کی نماز میں فرق یہی ہے کہ عیدین کے نماز کا حکم ہے کہ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں مستحب نماز ہونے کے باوجود لیکن بقیت دیگر کسی بھی مستحب نماز کو جماعت سے پڑھنے کو منع کیا گیا ہے لہذا دو رکعت جو غدیر کی نماز ہے اسے پڑھنا تو چاہیے عامال غدیر کے عنوان سے لیکن جماعت سے نہیں میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز میں دوسری رکعت میں اگر تشہود بھل جائیں اور تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں پھر تشہود یاد آ جائے تو پھر بیٹھ سکتے ہیں اگر کھڑے ہو گئے تو ہاں بیٹھ کر کے تشہود پڑھ لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو نماز اور یہ زیادتی قیام کے لئے سجدے سو دو سجدے سو کر لیں سلام علیکم علیکم السلام ہم شبیور رضا سید پرام ممبئی میرا سوال ہے کہ عقیقہ کا جو گوشت ہوتا ہے وہ صرف ماباپ نہیں کھا سکتے کیا سید کھا سکتے ہیں کیونکہ سید پر صدقہ حرام ہے اس کی وضعات فرما دیں نہیں ماباپ کے علاوہ بھی ہے کہا گیا ہے وہ بھی مقروح ہے حرام بھی نہیں ہے ماباپ کے لئے مقروح ہے اور دادا دادی نانا نانی ان کو بھی شامل کیا ہے کہ نہ کھانا بہتر ہے لیکن کھاتا تو مقروح ہوگا اور سید بھی کھا سکتا ہے اس لئے کہ یہ مستحاب ہے جو حرام ہے وہ واجب صدقہ حرام ہے جیسے فطرہ ہے اور میرے دادا غیر سید تھے تو کیا میرے والد سید ہو سکتے ہیں اور کیا میں سید ہوں نہیں چونکہ نسل باپ کی طرف سے چلتی ہے لہٰذا باپ کا سید ہونا ضروری ہے ماں کی طرف سے بیٹا سید نہیں ہوگا السلام علیکم آغا علیکم السلام میرا سوال ہے کہ اگر نماز شب قضا ہو جائے تو اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو نیت قضا کی کریں گے یا صرف قربت بن اللہ قربت کی نیت سے پڑھ لیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اسے انشاءاللہ دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز جعفر تیار کی ٹائمنگ کیا صرف آہ زوال سے پہلے کی ہے یا اس کے بعد ہی پڑھ سکتے کیونکہ میں اس کا وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو مجھے بتائیں اس کی ٹائمنگ صحیح کیا ہے اس کا صحیح وقت وہی ہے جو ذکر کیا گیا ہے کہ ظہر سے پہلے اس کو آدھا کر لینی چاہیے کوشش کرے وہی وقت اس لیے کہ جو بھی مستحب عمل کے لیے کوئی خاص وقت یا خاص طریقہ موین کیا جاتا ہے تو اس میں وہ خصوصیت ہوتی ہے جس کی بنا پر کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے لیکن اگر وقت نہیں ہے تو بہرحال خدا سے امید لگاتے ہوئے آپ اس کو کسی دوسرے وقت میں وعدہ کریں السلام علیکم السلام میرا صاحب علیکم کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو میت کو کفن دھو کر پہنانا جائے یا ایسی طرح بغیر دھولا ہے دھوئے میں راجستان سے ہوں یہاں کفن کو دھو کر نہیں پہناتے ہیں جو مجھے ناغوار ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو باقاعدہ کپڑے پاک کر کے پہنتے ہیں تو پھر کفن کو پاک کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھیں یہاں مسئلہ جہے وہ اپنے پسند کا یا یہ کے علاقوں کے رسم و رواج کا نہیں ہے اسلام نے کہا ہے میت کو پاک و پاکیزہ کفن دینا چاہیے نجیس نہیں ہونا چاہیے اگر نجیس ہے تو اسے دھولنا چاہیے اگر نجیس نہیں ہے تو دھولنے کی ضرورت نہیں ہے بہت بہت شکریہ اور کہیں بھی دھویاں نہیں جاتا ہیں اگر نجیس نہیں ہے السلام علیکم علیکم السلام I had deposited the money from my inheritance from family share in a fixed deposit certificate 15 years ago I intend to save it for my kids future Do I have to pay خمس on that amount in a fixed deposit کر دیے پیسے کسی بھی مقصد بچوں کی internet future کے لیے پھر کہ اس پر بھی خمس ہے جی اس کو پر بھی خمس ہے اور جب future میں کسی بھی کام اگر آپ نے نیت کیا کسی بھی کام کے لیے اگر یہ fix کیا ہے اور یہ پیسہ ہے تو اس پر خمس نکلے گا لیکن اگر اس پیسے کو آپ نے fix کیا ہے بیٹی کی شادی کے لیے تو یہ شادی کی رقم ہے اس نیت سے تو اس کو پر خمس نہیں ہوگی منتلی انسٹالمنٹ میں کیا ہم خمس دے سکتے ہیں تاریخ کے اعتبار سے وہ تو جب آپ کے خمس کی تاریخ آئے گی تو اگر رقم ہے تو اس کو پر نکلے گی نہیں ہے تو آپ اپنے اس کو انسٹالمنٹ ادا کرتے رہی ہے نہیں جیسے کہ خمس کی تاریخ میری جو ہے وہ دیسمبر ہے جنوری میں میں خمس دے دوں فروری میں خمس دے دوں مارچ میں خمس دے دوں ہر مہینے ہر مہینہ آدھا کرنا چاہتے کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں سلام علیکم علیکم میرا نام سنہ ہے یوپی سے میرا سوال ہے گھر میں بچوں کے کھیلنے کے لیے گڑیا پلاسک یا مٹی کا رکھنا کہ یہ صحیح ہے صحیح ہے گڑیا ہے کھیلنے کی چیزیں تو کھلونے کے لیے یہ منع نہیں ہے رکھ سکتے ہیں اور اس کا جواب کب ٹیلیکاسٹ ہوگا یہ جب آپ دیکھیں یہ بھی ٹیلیکاسٹ ہو رہا ہے اسلام علیکم علیکم سلام نوافل نماز کا کیا طریقہ ہے اور کتنی رکعت ہوتی ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے اختر حسین لکھنا اس سوال کر رہا ہے نافلہ نماز کی بڑی فضیلت ہے یہ اس لیے قرار دی گئی ہے تاکہ جو واجب نماز میں کمی رہ جائے وہ یہ مستحب اور نافلہ نماز اسے پورا کر دے اور اس کا طریقہ الگ الگ ہے یعنی کل جہے وہ چونتیس رکعت اس طرح سے کہ صبح کی دو رکعت ہے نماز صبح سے پہلے نافلہ صبح کے نام سے زہر کی آٹھ رکعت ہے زہر سے پہلے دو دو کر کے پڑھنا ہے نافلہ زہر کو عنوان سے عصر کی بھی آٹھ رکعت ہے عصر سے پہلے پڑھنا ہے دو دو کر کے نافلہ عصر کی نیت سے مغرب کے نافلہ ہے چار رکعت ہے مغرب کے نماز کے بعد پڑھنا ہے دو دو کر کے نافل مغرب کی نیت سے اور عشاء کی دو رکعت ہیں مگر یہ بیٹھ کے ادا کی جائے گی جو ایک رکعت شمار ہوگی اور اس کا بھی نیت وہی ہے کہ نافل نماز عشاء پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربت این اللہ یہ نماز عشاء کے بعد ہے اور گیارہ رکعت نماز عشاء ہے نماز شب نماز شب نافل شب جسے کہتے ہیں تو یہ گیارہ رکعت اور اس کو نمازوں کا نافلہ سے ملا کر کے آپ دیکھیں تو حساب اس طرح سے بنتا ہے کہ واجب نماز کی ایک رکعت کے مقابل میں مستحب نماز کی دو رکعت آکے جڑتی ہے سترہ رکعت واجب نماز ہے اور اسی کو ڈبل کر دیجئے چونتیس رکعت یہ ہوتی ہے تو اگر نماز شب پڑھتے ہیں نمازوں کا نافلہ پڑھتے ہیں تو ہمارے واجب نمازیں مکمل ہو جائیں گے اگر کوئی کمی رہے گی تو بہت بہت شکریہ السلام علیکم مولا آپ کے چینل کو ترقی اور کامیابی عطا کرے اور آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو بھی سلامت رکھے تمام ناظرین کو میرا پہلا سوال ہمارے یہاں ازا خانوں میں مولا رضا علیہ السلام کے نقشہ پا نقشہ ہے کیا وہ صحیح میں امام رضا علیہ السلام کے نقشہ پا ہے میرا سوال کا جواب جل دیجئے یہ چیز یہاں سے نہیں بتائی جا سکتی ہے وہ بزرگوں سے دریافت کی جا سکتی ہے اس لئے کہ آپ کے ہاں آپ کے علاقے کو لوگ اسے بہتر جانتے ہوں علماء اکرام سے وہ اس حقیقت سے واقف ہوں گے کہ کہاں کس طرح سے کب آیا کیسے آیا وہ بتا سکتے ہیں لیکن ممکن ہے محال نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ مللس حسین علیہ السلام میں امیر لوگ غریب لوگ بھی آتے ہیں جو مللس اسے آزا ختم ہونے کے بعد نظر حسین ہوتی تو میں مختصر کر دوں سوال کو کہ اس میں امیر و غریب کو تبرک باتتے ہوئے جو کہیں کہیں پر ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا احساس دلائے جاتا ہے تو کیسے ہی ہے جاوید بھائی یہ ہرگز خود امام حسین علیہ السلام کو یہ پسند نہیں ہے یہ مللس مللس امام حسین فرش آزا پر آنے والا آزادار ہے غریب امیر آزادار نہیں آزادار ہے آزادار ہے تو تبرک کا عنوان ہو یا بیٹھنے کا عنوان ہو یا اس کو جہے وہ کسی بھی عنوان میں لے کے آنے کا عنوان ہو اسے کسی بھی طریقے سے پست نگاہ سے یا نیچی نگاہ سے نہیں دے مومن کو زلیل نہیں کر سکتے آپ چاہے امیر یا غریب ایسے موقع پر اگر کسی آزادار کا دل دکھ رہا ہے تو چونکہ امام حسین کا معاملہ ہے ہو سکتا ہے امام حسین کے کرم نگاہ کرم اسی کی طرف زیادہ ہو جی تو ہم کو اس کا خیال لکھنا چاہے ایسے افراد کے جو اپنے دل پہ زیادہ حساس کرتے ہیں السلام علیکم علیہ السلام آغا مجھے ایک سوال پوچھنا تھا ہم نے امام زمانہ جو شریف کے نام ان کا صدقہ نکالے ہیں تو وہ پیسے ہم کو کس کو دینا ہے یا ہم بن چینل کو دے سکتے ہیں عباس مرزا لکھنو امام زمانہ علیہ السلام سے مطالق مخصوص اگر کوئی جشن کام ہو رہا ہے تو وہاں خرچ کر سکتے ہیں ون چینل کو بھی دے سکتے ہیں چینل ون میں بھی آپ دے سکتے ہیں السلام علیکم علیہ السلام میرے پاس ایک question ہے اللہ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو اس طرح جو اولیاء اللہ حقیقی اولیاء اللہ کو بھی مردہ نہیں کہا جا سکتا پر کسی نے مجھ سے کہا کہ اس کا پروف دو اور میں اسے پروف نہیں دے سکی تو اگر چینل ون میں اس مسئلے میں میری مدد کرے تو بہت کرم ہوگا قرآن کریم میں ہے خود جو ہے وہ قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کو زندہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ مُوَتًا بَلَا حْيَاءُنْ اِنْدَ رَبِّ مِرْزَقُونَ کہ وہ جو رائے خدا میں قتل کیے جاتے ہیں وہ لوگ زندہ ہیں ہرگز 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 ان کو مردہ خیال نہ کرنا وہ رزق پاتے ہیں یہ ولی خدا ہیں زندہ ہیں بے شک تو جو ولی خدا ہیں جو رائے خدا میں قتل کیے گئے شہید کیے گئے ہیں یہ خدا کی طرف سے رزق پاتے ہیں جب قرآن نے ان کا احترام کیا ہے تو ہمیں کیوں نہیں احترام کرنا چاہیے ہم کون ہوتے ہیں ان کا احترام نہیں کرنے والے یہ ان لوگوں کو عزت دینا چاہیے اور احترام کرنا ہے خدا وندہ علم نے ان کو زمین پر بندوں میں اپنی بارگاہ میں آنے کا دروازہ قرار دیتا ہے بے شک جو حقیقی اولیاء خدا ہیں بہت بہت شکریہ آغا ایم قصہ زہرہ پرام رامپور میرا question ہے کہ کیا جناب زینب کی کوئی بیٹی بھی تھی تاریخ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بیٹی کا تذکرہ میں نے نہیں دیکھا السلام علیکم السلام we all here in various حدیث by علماء that حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم will be the distributor of قوصر میں اس کا ترجمہ کر دوں تاکہ وقت بچ جائے کہ ساقی قوصر مولا علیہ علیہ السلام ہے جبکہ قوصر حضرت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا تو پھر حضرت علیہ ساقی قوصر یہاں پر دیکھیں قوصر جو سورہ قوصر میں ہے اس سے مراد نسل کسیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابتر کہا گیا تو الخدا و اندعالم نے جواب دیا کہ تمہارا دشمن ابتر ہوگا یہ اولاد نہ ہوگی مگر آپ کو قوصر عطا کیا یعنی جس کے ذریعے سے آپ کی نسل آگے چلنے والی ہے اور الحمدللہ دنیا میں دیکھیں اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان میں کتنے جو ہے آپ کے اولاد یہ قوصر سمراد نسل کسیر ہے خیر کسیر ہے لیکن وہ قوصر جو حدیث میں ہیں کہ امام علیہ السلام ساقی قوصر ہوں گے وہاں سمرہ حوز قوصر ہے کہ جہاں پر پانی ہوگا گوارہ تھنڈا صاف شفاف اور وہاں آسمان کے ستاروں کے مانن پیالے رکھے ہوں گے اور ان پیالوں سے مومنین کو پانی پلائے جا رہا تو تو کسرت وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے وہاں پیالوں کی کسرت ہے یا نسل کی کسرت ہے سلام علیکم سلام میں علیہ باد یوپی سوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا محرم مولا کے چالیس وے کے بعد اگر کسی کا بطری یا کسی کی کامیابی کی خوشی میں ہم کانگریجولیشن یا مبارک بات دیتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے شارعن کوئی حرج نہیں ہے کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے یہاں دو مہینہ آٹھ دن محرم ہوتا ہے اور ہر طرح کی خوشی اور جشن شادمانی کا احتمام نہیں کرتے ہیں تو اس کا لحاظ بھی کرنا چاہیے جناب مجھے محرم اور نامحرم رشتوں کے بارے میں جانکاری چاہیے تھی میں آغسستانی حفظ اللہ تعالیٰ کا مقلد ہوں کہ ہم اپنے آس پاس کہ وہ گھر جہاں ہمارا آنا جانا ہے تو کیا اس گھر کی عورتیں ہمارے لئے نامحرم ہیں اگر ہم کسی عورت سے فرینک ہیں تو اس کو مس کرنا کیا حرام ہے کیا بھابی نامحرم ہے اور ان کو بھی چھونا حرام ہے برائے میرے بارے میں ان کے جواب مجھے میرے ای میل پر بھیج دیں ای میل پر ہم نہیں بھیجتے یہ بھی تفصیلی جواب دیا جا سکتا مگر وقت نہیں ہے تو جو ذکر کیا آس پڑوس میں جو عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں جو ان کے حسب و نصب میں محرم نہیں ہیں کیونکہ محرم دو تین طریقے سے ہوتا ہے حسب و نصب سے خونی رشتے سے ہے اور شادی زواج کے ذریعے سے وہ مشخص ہیں جیسے ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے بیٹی کی بیٹی بہن کے بیٹے بیٹی اس طرح سے نیچے جتنا بھائی کی بیٹی یہ سب محرم میں ہیں اور اس کے علاوہ نامحرم میں جتنے بھی آتے ہیں وہ سب کے سب جو وہ ان کی اوپر جو ہے وہ ان سے ان کی طرف دیکھنا نگاہ کرنا یعنی لذت کی نگاہ سے اور یا ان کو چھونا ٹچ کرنا ان کے ہاتھوں کو یا بدن کو بھابی سالی چچی ممانی یہ وہ لوگ ہیں جو نامحرم ہیں آپ ان کو چھو نہیں سکتے ہیں یعنی یوں اگر ٹچ ہو گیا راستہ چلتے ہوئے اتفاق سے تو وہ ایک دوسری بات ہے کہ قصد نہیں تھا ارادہ نہیں تھا اور یہ اتفاق اس میں گناہ نہیں لیکن عمدن جانبوچ کے ٹچ کرنا اور ہاتھ پکڑنا یا چھونا یہ جائز نہیں ہے یہ سب نامحرم میں گناہ ہے اس کا سلام علیکم سلام مانا صاحب میرا نام نحال احمد ہے اور میں کانپور سے ہوں میرا سوال ہے کہ میرے گرینٹ فادر کی ڈیتھ سترہ نومبر دوہزار تین میں ہوئی تھی اس کے نیکس یر سے ہر سال سترہ نومبر سے پہلے ایک بلیک بٹر فلائی میرے گھر میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور ستر نومبر کے بعد چلی جاتی ہے ہم نے لوگوں سے اس بارے میں بات کی تو لوگوں نے کہا یہ تمہارے دادا کی روح ہے لوگوں نے کہا اور وہ بٹر فلائی اس سال نومبر پھر آئے گی آگئی ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا صحیح ہے کہ بٹر فلائی بن کے ان کے دادا آگئے ایسی بات نہیں ہے کسی نے کہا ہے وہ شاید آپ سے مزاق کیا ہوگا اور کسی مومن کی روح کسی جانور میں نہیں آتی ہے اور نہیں ہمارے یہاں آوہ گون کا عقیدہ ہے اس لئے کہ مومن کی روح روح رہتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے بدن کی طرح سے برزخ میں ایک مثالی بدن دیتا ہے جسم دیتا ہے جو اسی دنیا کی جسم کی طرح ہوتا ہے کسی جانور کے بدن میں شباہت نہیں رکھتا ہے وہ تو مومن کی روح ہے تو اس کو اس علم میں نہیں تو آپ اس کو نہ سمجھ یہ وہم ہے خیال ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے السلام علیکم سلام ہم سید تسقیر ممبئی گھاٹ کو پر میری لڑکی کا نام میں نے ربا فاطمہ رکھا ہے اور اب کچھ لوگوں کہنا کہ اس کے نام کے میننگ سود بیاز وغیر ہوتا ہے اور کچھ لوگوں نے کہنا کہ اس کے سیکنڈ میننگ ہے نفع سب کا کہنا ہے نام بلد دو مہربانی کر کے بتائیے کہ کیا سہی ہے ربا تو معنی تو یہی ہے کہ اس کے معنی سود کے اور نفع کے ہیں اسی لئے کہا گیا ہے کہ جب آپ کسی بیٹے کا بیٹی کا نام رکھیں تو بزرگ ہستیوں سے اور پڑھے لکھی ہستیوں بہرحال اس کا معنی تو ربا ہے میری پریشانی یہ کہ میری سسر کی شادی ہونے والی ہے اور میرے رشتہ چاہیے مولانا صاحب جاید بھائی السلام علیکم السلام میں ممرا ممبئی کے مضافات میں رہتی ہوں یہاں پر زہر کے آزان ایک بجے ہوتی ہے آج کے آج کے لئے ہے مجھے کیا ماننا چاہیے مغرب دونوں جگہ ایک ساتھ میں ہوتی ہیں دیکھیں جو وین چینل سے آزان آتی ہے آج کے زمانے میں وہ بارہ تیس یہ آج کے زوال کا ٹائم ہے یعنی اس وقت نماز زہر ادا کی جا سکتی ہے ایک بجے جو ہوتی ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن یہ کہ جماعت کے خاطر اور ایک وقت معین کر دیا گیا اس لئے اس وقت ہوتی ورنہ اول وقت بارہ تیس ہی ہے بمبئی اتھانے کے لئے دونوں کے لئے اور اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں میں تابش ابباز زیدی شاہ جہاپور سے ہوں میری عمد تیرہ سال ہے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں زیارت آشورہ کے بعد جو سجدے میں دعا راتے رہی ہو بھی کر سکتے ہیں میرا سوال ہے کہ جس بندے سے کبھی بات نہیں ہوئی آمین کلی اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں بلکہ ایسے کے لئے اور زیادہ کرنا چاہے کہ اللہ قبول کرتا اپنی دعا بھی سلام میرا سوال یہ کہ کیا انگیجمنٹ کے بعد لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں ضرورت کے تحت بات کر سکتے ہیں لذت کے لئے نہیں لیکن کسی دوسرے نیت سے نہیں میں زہا نوگاوہ سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جب یزیدیت حسینیت کو ختم کرنا چاہتی تھی تو انہوں نے کربلا میں چھ مہینے کے شیرخوار تک کو شہید کر دیا تھا تو پھر یزیدیوں نے حضرت سجاد کو زندہ کیوں چھوڑا یہ تو خود تاریخ بتاتی ہے کہ خود ابن زیاد نے بھی کوشش کی ملون نے اور یزید ملون نے بھی کوشش کی جناب سجد سجاد امام زنال عبدین کو قتل کر ڈالے لیکن وہ تو جناب زینب کا دفاع کرنا اور خدا وند عالم کا ارادہ تھا کہ امام سجاد زندہ رہے ورنہ یہ لوگ تو امام کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے اور چونکہ آپ نے جہاد نہیں کی اس لئے اس وقت بیمار تھے بیمار کے اوپر سے جہاد ساقی تھے اور یہ ایک مسئلہ تھے پروردگار کہ آپ امام کے بار کو اٹھانا تھا اور اس کے بعد آپ حجت خدا قرار پاتے تھے سلام علیکم مولان صاحب علیکم سلام ہم پاکستان کے شہر خیر پر سے بول رہے ہیں ہم مہینہ کا خمس نکالتے ہیں دو ہزار روپے ہم سال کے آخر میں پچیس ہزار کر کے مدرسے میں دے دیتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے دیکھیں سال میں پچیس ہزار کر کے دے دیتے ہیں اور مہینہ دو ہزار خمس کا حساب لگانا ہوگا خمس اس طرح نکلتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو چیز اچھی بات ہے روزانہ جو ہے آپ نکال دیجئے سال میں اگر پچیس ہزار ہوتا ہے تو اچھی بات ہوتا ہے لیکن مدرسے میں دینا اگر مدرسے والوں کے پاس اجازت ہے صحیح میں امام کے خرچ کرنے کی تو دے سکتے ہیں ورنہ نہیں دے سکتے آپ ایک طویل سوال لے لیتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام سلام آم چنہ رایا پٹنا کرناٹکا آہ اللہ آپ کے اس چینل کو اور بھی ترقیت فرمائے آمین ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہم کو اس چینل سے بہت سی علم حاصل ہوا اس چینل کے سب ممبرز کو خدا امام زمانہ علیہ صلی اللہ سلام کے سپاہیوں میں شامل کر الہی آمین مولانا آپ سے درخواست ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے جو کربلا میں ہوا وہ منظر آج کل لوگ اسے دکھانے دکھاتے ہیں لائک بی بیاں بنا اور اماموں کے سر نیزوں پر چڑھے ہیں اور یزید بننا یہ کیا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے یعنی شبی وغیرہ جو بناتے ہیں جو ایران میں خاص طور سے ایران ہمارے جو آزاد آرہی ان تمام چیزوں کو انجام دینا جس سے امام حسین اور اصحاب اولاد امام حسین علیہ السلام کا غم تازہ ہوتا ہے گریہ ہوتا ہے چونکہ ہمارے یہاں اس طرح کی رسم نہیں ہے لہٰذا اس طرح کی رسم کو ایجاد نہیں کرنا چاہیے سلام علیکم لبیک یا حسین لبیک یا عباس میرا نام بطول ہے میں علیپور کرناٹک سے ہوں میرا سوال ہے کہ نماز وحشت جو مرہومین کو دفن کرنے کے بعد پہلی رات میں پڑھی جاتی ہے نماز مغرب اور شاہ کے درمیان اس کو پڑھتے ہیں کیوں دوسرے دن نہیں پڑھتے نماز فجر یا نماز زہر وحشت کے درمیان کیوں نہیں پڑھتے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے نماز وحشت قبر کی کہ چونکہ میت کے لیے دفن کی پہلی رات زیادہ سختیاں ہوتی ہیں عذاب سختیاں چونکہ یہ سبب ہے اس سبب کے لیے کہا گیا کہ اسی دفن کے رات میں یہ نماز پڑھنی چاہی تاکہ وہ سختیاں میت کے اوپر نہ آئے اور وہ عذاب میت کے اوپر نہ ہونے پائے لیکن اگر اس رات نہ پڑھ جائے بعد میں پڑھ جائے تو یہ مناسبت نہیں اس لیے اس کو پہلی رات میں پڑھ لیکن اس سلام علیکم جائد بھائی میں راجستان اجمیر سے بول رہی ہوں میرا سوال مختار نامہ سیریل سے ریلیٹی ہے کہ مختار رضوان اللہ کی شہادت کے بعد یہ دکھایا جاتا ہے کہ ابراہیم اشتر جب مختار کی شہادت کے بارے میں پتا چلا تو وہ غم کے مارے بے ہوش ہو گئے مگر یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ ان کی مدد کو کوفہ کیوں نہیں تشریف لائے اور اس کے بعد انہوں نے آل زبیر کی بیعت بھی کر لی یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بنی امیہ سے کم ظالم نہیں تھے دیکھیں اگر جناب مختار رضوان اللہ تعالی نے جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کو مدد کے لئے بلایا ہوتا دعوت دی ہوتی اور وہ نہ آئے ہوتے تو کہہ سکتے تھے جناب ابراہیم نے یہاں پر غلط کیا ہے لیکن ایسے کوئی تاریخ کوئی روایت نہیں بتاتے کہ جناب مختار نے مدد کے لئے بلایا ہو کہ آجائیے اس لئے کہ جناب مختار نے خود ان کو وہاں امیر بنا کے بھیجا تھا اس لئے کہ وہ علاقہ بھی اس لائق تھا کہ جناب ابراہیم وہاں رہیں مسئلہ یہ ہے اب اس کے بعد بات یہ ہے کہ انہوں نے بیعت کیوں کی تو اب یہ مسئلہ تاریخ و سیاست کے اوراق میں ہیں اس کو بنا پر جناب ابراہیم نے مالک اشتر نے بیعت کی اور بیعت کی تو کن شرائط پر کی اور کیا حالات تھے وہ ایک دوسری بحث ہے اور اس میں ہم ابھی یہاں نیواری دو سکتے ہیں سلام علیکم علیہ صاحب جاہد بھائی اور چینل ارون کی ٹیم علیکم سلام ام اگرہ پلیز میرے سوال کو ضرور لیجی گا میرا سوال ہے کہ آج کل مارکٹ میں جو سامان ملتا ہے بسکٹ مکسٹر پوٹ پیس وغیرہ وغیرہ ان سب میں اینیمل پیٹ پک پیٹ کے کوڈز دیکھے جاتے ہیں جو ہم سب لوگ کیسے پر کریں حرام چیزوں میں اور نورمل چیزوں میں کیونکہ ان محرم میں لوگوں نے زیادہ تر بسکٹ بانٹے ہیں جن میں وہ چیز موجود تھی ہمیں لوگوں نے بتایا کہ اس بارے میں جہاں تک ہم سے ہو سکا ویسے تو یہ کام یہاں کے عالم دین کا ہے ہم نے ان سے کہا پر پھر بھی میری ریکویسٹ آپ یقین بھی ہے کہ اس کے اندر یہ چیز ڈالی گئی ہے اور ملاوٹ اس کی ہے تب پرحز کرنا بتانا ہمارے لئے ورنہ اگر نہیں معلوم یقین نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں استعمال کر سکتے ہیں السلام علیکم السلام my یعنی مختصر یہ کہ جو شوہر بغیر اجازت کے شوہر کے بیوی گھر سے نہیں نکل سکتی لیکن اگر کوئی اجازت آجائے اس کے والدین بیمار ہیں یا کوئی بچہ بیمار ہے جس کی موارد ایسے ہوتا ہیں جن کو عقلی طور سے ہر صاحب عقل سمجھتا ہے شوہر کی اجازت ہے اب اس کو وہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور پتہ ہے کہ بعد میں اگر اس سے ذکر کیا جائے گا تو خود راضی ہوگا کہ یہ کام کرنا چاہیے تھا تو ایسی جگہ پر عقلہ عالم فیصلہ یہی کرتے ہیں کہ ضروریات کی جگہ شریعت نے اجازت دی ہے ایسے بھی دیگر مقامات پر اپنے حکم کو استثنہ کر لیا ہے کہ اگر ضرورت ہے تو اس کو انجام دے دیجئے یہاں پر بھی ان ضروریات کے تحت جائز ہوگا شکریہ السلام علیکم میرا نام منت زہرہ ہے میں امروحہ میں محل حقانی میں رہتی ہوں میں بارہ سال کی ہوں اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہمارا روزہ ہے اور کسی نے ہمیں کوئی بات بتائی اور اس نے ہمیں منع کیا ہے کہ اگر کوئی تم سے یہ بات پوچھے تو بتانا مت اور یہ بھی مت بتانا کہ میں نے تمہیں کوئی بات بتائی ہے اور اور جھوٹ بولنا روزے میں گناہ ہے اور اگر ہم نے اسے وہ بات بتا دی تو ہم نے وعدہ خلافی کی ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس صورتحال میں جھوٹ نہیں بولنے کی ضرورت ہے امانت ہے امانت داری سے کام لینا ہے یہ کہہ دینے میں کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے اس کو رکھنا چاہیے امانت کے طور سے نہیں بتانا چاہیے اس لیے کہ امانت ہوتی ہے چاہے بات میں ہو یا مال میں ہو سلام علیکم جاہد بھائی اور قبلہ میں حسن احمد عباد سے میرا قبلہ سے سوال ہے کہ یقینا زیارت امام حسین علیہ صلی اللہ سلام کا سواب بہت ہے مگر اگر کوئی شخص استطاع استطاعات رکھنے کے باوجود خالی زیارت کرے اور حج نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے یہ واجب کو تر کرنے والا کہا جائے گا اور انسان کو چاہیے کہ اپنے وظیفے کو پہچانے کہ کیا واجب ہے ذمہ داری کو جانے وہ کیا مستحب ہے تو حج کرنا واجبات میں ہے اسے پہلے عدا کرنا چاہیے امام حسین کی زیارت کے لیے بھی جانا چاہیے لیکن جو واجب ہے اسے پہلے عدا کرنا ہے سلام علیکم مولانا صاحب علیکم السلام ماشاءاللہ آپ کے یہ کہا جائے کہ ہمارے وین ٹی وی کا پریزنٹیشن بہت امپریسیو ہے اللہ پنجت پاک آپ سب کو اس بہترین کام کا صلاح عطا فرمائے میرا تین سوال اور ایک ریکویسٹ ہے ریکویسٹ یہ ہے کہ وین ٹی وی اگر غیر مسلم یا جو اردو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے کربلا کی قربانی سمپل کوشش کریں گے کہ آسان زبان میں تاکہ ہمارے ملک میں اور باہر ملک میں جو لوگ ہندی جانتے ہیں اردو جانتے ہیں یا انگریزی جانتے ہیں یا جو زبان جانتے ہیں جس میں ہم کر سکتے ہیں اپنی کوشش بھر ہم اس میں پروگرام پیش کرنے کی پوری کوشش کریں انشاءاللہ دعا کیجئے انشاءاللہ سوال یہ کہ ہمارے موبائل میں قرآن ایپ لوڈ ہے ہم اگر ٹوائلٹ جاتے ہیں اور پاکٹ میں موبائل رکھا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے جا سکتے ہیں دوسرا سوال یہ کہ زیارت یا قرآن شریف کے کچھ سوروں کی تلاوت نماز کے بعد موبائل پون میں قرآن ایپ سے کر لیے جائیں یا یہ ضروری کہ قرآن شریف کتاب لے کر ہی پڑھا جائے اگر کسی ہم قوم والے نے کسی پوری پہمیلی پر ناقابل برداشت یہ تیسرہ سوال ہے میں نے دیکھ اس میں کتاب سے بھی پڑھ سکتے ہیں ٹائپ سے بھی پڑھ سکتے ہیں کسی چیز سے بھی پڑھ سکتے ہیں اب تیسرہ کہ کسی ہم قوم والے نے ہم مذہب والے نے کسی پوری فہملی پر ناقابل برداشت ظلم کیا ہے تو اس کے لیے بددعا کرنا چاہیے یا نہیں جبکہ اس کے ظلم کا عملی جواب نہیں دیا جا رہا ہے قرآن پاک اور حدیث ظلم پر کچھ روشنی ڈالیں مہربانی ہوگی زامین حسین کانپور دیکھیں کسی بھی طریقے سے کسی کو اوپر ظلم کرنا حرام ہے اور خدا کو ناپسند ہے اہل بیت نے بھی ناپسند کیا ہے اس کا اثرات زندگی میں برے ہوتے ہیں اچھ نہیں ہوتے ہیں لیکن اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو مظلوم کو بھی جہاں تک ہو سکے اگر اپنا ہے رشتہ دار ہے قوم والا ہے تو سبر کریں اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کو بھی اچھا پھل دیتا ہے یہ سبر کریں السلام علیکم علیکم سلام اگر 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 بھی زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ وز ریلیز اور کس سب ریلیز دیتا یہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ اور جو قافلہ قید تھا اسیران کربلا کا کب آزاد ہوا یہ جیسا کہ روایتوں میں اور تاریخ میں ہے اور علماء نے مانا ہے اسے کہ یہ جو رہائی ہوئی ہے ایک سال کے بعد ہوئی ہے اور یہ جو اربعین کے موقع پر جناب جابر کا آنا ہے یا دمشق سے اہل حرم کا کربلا پہنچنا ہے یہ اس سال کے اربعین نہیں بلکہ دوسرے سال کا یعنی ایک سال کے بعد وہاں پہنچے ہیں تو یہ رہائی ایک سال کے بعد علمہ نے اس سے تسلیم کیا ہے اور اس کے بعد جو وہاں سے مدینہ گئے ہیں اور مدینہ میں جو امام سجاد علیہ السلام کا دستور رہا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے کھانا پانی لائے جاتا تھا تو آپ گریہ فرماتے تھے اس طریقے سے آپ نے شہدہ کربلا اور داستان کربلا کو لوگوں تب پہنچایا اور عام کیا ہے شکریہ ناظرین اکرام اسی کے ساتھ آج کے اس اپیسوڈ کا وقت مہت جاتا ہے میں جو تل اسلام جنہ مولانا قیسر صاحب قبلہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آج کا پہلا انعام جا رہا ہے مہ مبارک مہ ربی نور کا احترام کیجئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم اور اہل بیت علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی ہم پوری کوشش کریں ان کے پیغام کو عام کریں جو کہ پیغام انسانیت ہے آگا بہت شکریہ علیہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ زندگی موسیقی موسیقی